ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بائیو بیٹ پر میرے پیارے ہندوستانی چمن کے فولو جیسا کی آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے آلریڈی ایمپورٹنٹ کوششن کی لسٹ اپلوڈ کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ابھی بھی دکھ رہی ہوگی تو میں اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ بچے جنہوں نے ابھی تک بلکل پڑھائی نہیں کیے وہ کیسے پاس ہوں گے ان کو پاس ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا تو میں آج آپ کو پاس ہونے کا جگار تو بتا دے رہا ہوں لیکن آپ کو نکمہ نہیں ہو جانا ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے پڑھائی نہیں کی ہے اسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ اگلی بار بھی آپ پڑھائی نہ کریں اس ویڈیو کا مین موٹیو یہی ہے کہ آپ کا سال نہ برباد ہو آپ کا ٹائم نہ برباد ہو آپ کا بیک نہ لگے آپ کا پیسہ نہ برباد ہو میرے پیارے ہندستانی چمن کے فولوں اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کا مطلب کیا نکلے گا آپ پاس مارکنگ تو پاس کبل دس منٹ کی اسٹریٹیجی کو فالو کر لیں بتائی ہوئی تو آپ پاس ہو جائیں گے پاس ہونے میں بڑی بات نہیں ہے آپ کسی بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں چھات رہے ہیں تو موسٹلی آپ پاس ہونے کے لیے کبل ایک رات ہی کافی ہے میرے لال لیکن ایسی پڑھائی سے پھر آپ کا کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے کمپٹیشن is going to the peak level اوکے تو میں آج آپ کو پاس ہونے کا جھگاڑ بتا دے رہا ہوں تو کچھ اس میں سے میں پانچ کوششن بتاؤں گا جس کو آپ پڑھ کر کے آپ اچھے سے مارکش لا سکتے ہو اور اچھے سے مارکش کا مطلب کیا آپ پاس ہو سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کوششن آپ کو پلازما میمبرین تیار کر لینا ہے یہ بیری بیری امپورٹنٹ تھے ٹھیک ہے ایک کوششن یہ ہو گیا ایک کوششن ہو گیا میوسیس کا اور ایک مائٹوسس کا ان دونوں میں سے 100% لکھ لیجئے یعنی ان تینوں میں سے دو کوششن آ رہا ہے آپ کہیں گے سر پیپر آؤٹ کر دے رہے ہیں پیپر نہیں آؤٹ کر دے رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ چانسز ہیں ان تینوں میں سے تو ایک ہنڈٹ پرسنٹ ملے گا دو نائنٹی پرسنٹ کے ایباب چانسز ہیں ٹھیک ہے اور تینوں بھی آ سکتے ہیں اور یہ بھی آدھ رہے مائٹوسس کو ایک کوششنل ڈیویزن بھی کہتے ہیں میوسیس کو دیکشنل ڈیویزن بھی کہتے ہیں اور جو پانچ کوششن کی میں لسٹ بتا رہا ہوں پانچ سے کوششن کی اس کو میں ایک ہی ویڈیو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا آپ کیول آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے میں آپ تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلا کوششن ہے اگلا کوششن ہے لاؤز آف مینڈل میں ڈائی ہائیبریٹ کراس پڑھ ڈیجیے گا ڈائی ہائیبریٹ تین یا چار کوششن ہو گیا ڈائی ہائیبیٹ کراس اور اس کے بعد میں آپ پڑھ ڈیجیے گا ڈائی آپ پڑھ ڈیجیے گا سیکس ایڈیٹرمنیشن پڑھ ڈیجیے گا سیکس ایڈیٹرمنیشن پڑھ ڈیجیے گا پانچ کوششن ہو گیا اور چھٹوں کوششن ہے سائٹو اسکیلیٹن آپ پڑھ ڈیجیے گا سائٹو اسکیلیٹن is the very important question ٹھیک پانچ کوششن ہو گیا پہنچ اچھے ہو گیا اگر اس کے بعد ہو سکے تو time کم ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کرو گے یہ بچر ایریا ہو گیا ٹریپینو سوما ہو گیا اور پلازموڈیوم ہو گیا پلازموڈیوم کا یاد کریں چاہنا کریں اگر آپ بچر ایریا اور ٹریپینو سوما کا life cycle figure تیار کر لیتے ہیں تو heading بنانے میں آپ کو problem نہیں ہوگی ایوال پانچ پانچ بار آپ اس کی life cycle کو بنا کر practice کر لیں گے ٹریپینو سوما اور بچر ایریا کو پلازموڈیوم کو دیکھ لیں گے بائی دوے پلازموڈیوم آ گیا تو آپ کا کام چل جائے گا اگر ان دونوں کو تیار کیے ہیں تو آپ ایک دو بار figure پلازموڈیوم کا بھی دیکھ لیں گے life cycle کو تو آپ کو یاد ہو جائے گا تو یہ دو کوششن اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک کوششن 99.99% چانس ہے آنے کا اگر نہیں آئے گا تو گالی مت دیجے گا جو کی میں یہ زندگی پھر کرتا آیا ہوں آپ کی طرح میں بھی نکمہ تھا ایک دن پڑھائی نہیں کرتا تھا میرے لال میں بھی one night fight کیا کرتا تھا تو ایک کوششن بچر ایریا اور ٹریپینو شومہ کا ہو گیا سائٹو اسکلیٹرن دو ہو گیا اور سیکس ڈیٹرمنیشن تین ہو گیا میوسیس مائٹوسیس چار پانچ ہو گیا چھے یہی چھے کوششن اگر آپ پڑھ لیتے ہو اس میں سے اگر تین بھی کوششن پھج جاتا ہے ٹھیک تین کوششن ٹھیک تین کوششن آتا ہے تو اس تین کوششن کو سب سے پہلے آپ کریں گے ٹھیک چاہے جس نمبر پہ آئے اس تین کوششن کو اچھے سے آپ پہلے کریں گے جسے یہ ہوگا کہ اگزامینر جب پڑھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ بچہ پڑھنے لکھنے والا ہے کیونکہ آپ کے سب دچے ہوں گے لائف سائیکل کا فیگر اچھا ہوگا میوسیس کا فیگر اچھا ہوگا میٹوسیس کا فیگر اچھا ہوگا یا پلازمہ میمبرین فلیوڈ موزیک موڈل کا فیگر اچھا ہوگا تو یہ سب چیزیں جب آپ جو آ رہا ہوگا پہلے کریں گے تو اگزامینر کے اوپر ایفٹ پڑھے گا اور اسے پتا چل جائے گا کہ آپ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں اور آگے کا بھی کوششن اسی طریقے سے لکھے ہوں گے اتنا ٹائم اگزامینر کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کتاب کو آپ کی کاؤپی کو لے کر کے بیٹھ کے آدھا ہنٹہ اسی میں ٹائم بیٹھ کرے کیونکہ سب پیسہ کمانے کے لیے دنیا پریشان ہے تو کوئی بھی انسان چاہے گا زیادہ سے زیادہ کاؤپی چک کرنے کے لیے تو یہ سب پریشن رہتا ہے ہر انشان پر کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کاؤپی چک کرو زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ آپ کو آپ نے کاؤپی بھری ہے نمبر وہ کم دے گا لیکن دے گا ضرور ٹھیک ہے تو کاؤپی خالی نہیں چھوڑنی ہے پہلی بات اگر تین کوششن پڑھا ہوا ہے تو تین کوششن پڑھا ہوا پہلے کریں ٹھیک آئے گا بھائی اگر نہیں آئے گا ہنڈڈ پرشنٹ آئے گا تین کوششن کو چار کوششن کو جو بھی پڑھا ہوا ہے اس کو کیونکہ ابھی آپ پورا پہنے باہر جائیں گے نا تو آپ ایک بھی کوششن صحیح سے پڑھ نہیں پائیں گے یہی پانچ سے چھے کوششن آپ صحیح سے پڑھ دیجئے ہنڈڈ پرشنٹ آپ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے کوالیٹی سے اپنے رائٹنگ سکل سے اگزامینر کو ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ جو نہیں آ رہا ہے اس کو کوششن سے کچھ ایڈنگ نکال لیے کیسے بھی کر کے اس کو آپ کے اول پننہ بھر پننہ بھرنے سے چوکی ہے مت کہاں بھی بھر دیجئے تو تین چار کوششن آپ نے اچھے سے کیا ہے اس میں سے لگ بھگ پاس مارکنگ آپ کو مل جائے گا اور جو کم پڑھ لے گا وہ جو آپ کو نہیں آ رہا ہے وہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے اور کسی ادھر گائیڈنس کے لیے سوال کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس مارکنگ کے لیے تو میں جگارہ بتا رہا ہوں لیکن میرے لال میرے پیارے ہندوستانی چمن کے فولوں آپ کے پڑھائی کا مقشد ادیس پورا نہیں ہو پائے گا اگلی بار جب آپ سیکنڈ سمسٹر میں جائیں گے تو یہ وعدہ کریے ہم سے پرامس کریے کمنٹ میں کہ آپ بہتر سے بہترین تیاری کریں گے محنت کریں گے شروعات سے پڑھائی کریں گے نہیں تو آپ اسی نکمے پن میں زندگی گجار دیں پھر پڑھنے کا کیا مطلب ہے پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے آپ کو دیکھیں آپ کو کچھ اور کر لینا چاہیے بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جہن جہ بھارت کیوں ہوں ہمیں یاد رکھنا اور کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھ سے کمنٹ میں بعدہ ضرور کریں کہ اگلی بار جب پڑھائی کروگے یعنی سیکنڈ سمسٹر کے لیے تو ہنڈیڈ پرشنڈ محنت کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کروگے اور آپ میرے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہو نوٹس کے لیے اور فردر انفرمیشن کے لیے ڈسکریپسن باکس میں میں لنک کو پین کر دے رہا ہوں یا ڈال لے رہا ہوں ٹھیک ہے ایناوٹس آپ ٹھینکس اگین فم ڈیپسٹ پارٹ آف می ہارڈ